بات ویکسین کی دلی میں کھلاڑیوں اور ویدیش جانے والوں کے لیے خاص ویکسینیشن سینٹر بنائے ہیں اولمپک اور دوسرے کھلوں میں حصہ لینے والوں کو یہاں ویکسین لگائی جا رہی ہے خاص بات یہ ہے کہ اگر کوئی ویدیش جا رہا ہے تو 28 دن بعد ہی کووی شیلڈ کو لگوا سکتا ہے بس اسے ضروری دستاویز دکھانے ہوں گے اگر آپ کو کووی شیلڈ کا پہلا ڈوز لگ چکا ہے اور 31 اگس سے پہلے آپ کا ویدیش جانا ضروری ہے تو پھر دوسرے ڈوز کے لیے 28 دن کی جو سیما ہے اس کو اگر آپ الیجیبل ہیں تو پھر آپ جو سینٹر کھولا گیا ہے دلی سرکار کے دورہ اس میں آکے اپنا ریجیشن کرا کے آپ ویدیش جانے سے پہلے ٹی کا لگوا سکتے ہیں یہ مندر مارک پر نویوک سکول میں سینٹر کھولا گیا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ابھی سے کافی بھیڑ لگنی شروع ہو گئی ہے لوگ الگ الگ جگہ سے آئے ہوئے ہیں یہاں پر اور یہاں پر یہ پورا ویوستہ کی گئی ہے 18 پلس کا جو کٹیگری ہے اس گروپ میں زیادہ لوگ نظر آ رہے ہیں جو کہ یہاں پر ابھی کھڑے ہیں اور ویکسینیشن انہیں لگے گا کیونکہ جو بچے ہیں پڑھنے کے لیے بیدیش جانا چاہتے ہیں نوکری جو ہے وہ بہت ساری وجائیں ہیں اب یہاں پر ان کا ٹی کا کرن ہو رہا ہے جو پہلے آپ نے دیکھا وہاں ریجسٹریشن ہوگا اور اس کے بعد یہاں پر ٹی کا کرن ہوگا کن کن صورتوں میں آپ کو یہاں پر ویکسینیشن مل سکتی ہے اس کٹیگری میں یہ بتانے کے لیے ڈاکٹر آنند جو کی نوڈل انچارج ہیں یہاں پہ وہ ہمارے ساتھ ہیں ڈاکٹر صاحب کون کون لوگ یہاں اس سینٹر پر ویکسین لگوا سکتے ہیں بیسکلی یہ سینٹر ان لوگوں کے لیے بنایا گیا ہے جن کو 31 اگست سے پہلے بھارت سے باہر اپنے گندوستانوں پہ پہنچنا ہے نوکری کی وجہ سے پڑھائی کی وجہ سے یا جو ہمارا کنٹینجنٹ ڈوکیو اولمپکس کے لیے جا رہا ہے اس کے لیے سنس کووید شیلڈ کا پہلا ڈوز اور سیکنڈ ڈوز کی بیچ میں گیپ چوراسی دنوں کا ہے تو اگر نورمل پروسیجر فالو کیا جائے تو چوراسی دن اکتیس اگستے پہلے پورے نہیں ہوں گے اس لیے یہ سینٹر کھولا گیا ہے کہ تاکہ جو سٹوڈنٹس جن کا ایڈمیشن ہو گیا ہے باہر کولیجز میں جن کو اکتیس اگستے پہلے وہاں پہنچنا ہے اور جن کے چوراسی دن پورے نہیں ہوتے ہیں وہ اپنے سیکنڈ ڈوز کے لیے یہاں آ سکتے ہیں ویکسنیشن لگوا سکتے ہیں جو بھی لوگ یہاں پہ جو بھی لوگ یہاں ویکسنیشن لگانے آ رہے ہیں ان کو تین کرائٹیریہ جو بھارت سرکار نے سٹکے ہیں اس کو میٹ کرنا ہے ایک کرائٹیریہ یہ ہے جو ایڈوکیشنل ہے ایڈمیشنز ان کے پاس کوئی نو کوئی دوکیمیٹری پروف ہونا چاہیے بتانے کے لیے کہ ان کا ایڈمیشن باہر ہو چکا ہے اور ان کو اکتیس اگست سے پہلے اپنی کلاسز جوئن کرنی ہے یہ ایک دوسرا سیمیلرلی جاب کے لیے وہ لوگ جن کے جابز کے لیٹر ہیں ان کے پاس جن کے اپوائنمنٹس ہو گئی ہیں جو چھٹیوں میں آئے تھے اور جن کو اکتیس اگست سے پہلے جاب کے لیے پہنچنا ہے وہ لیٹر ان کے پاس ہونا چاہیے اسی تیرے سے جو ٹوکیو اولمپکس کی کنٹینجنٹ ہے ان کے پاس سیٹیفیکیٹ یا لیٹر ہونا چاہیے کہ وہ ہمارے دیش کو ریپریزنٹ کرنے کے لیے اکیو اولمپکس میں جا رہے ہیں اس طریقے کے ڈاکیمنٹس جو ڈاکٹر آنند نے بتا ہے وہ ہونے چاہیے آپ کے پاس آپ کو ٹیکہ لگ رہا ہے لگ رہا تھا کہ پریشانی ہو رہی تھی پہلے سوچ رہا تھے کہ دکت ہوگی باہر جانے کے لیے آپ کو جانا کہا ہے شری لنکا چلنکا جانا پڑھنے کے لیے ہاں جی پہلے لگ رہا تھا کہ دکت ہو سکتی ہے اب راہت ہوگی بہت راہت ہوگی ہے بہت راہت ہوگی ہے تو ایسے سنٹر جو کھولے گئے ہیں اب امید ہے کہ راہت ہوگی اب اور بھی لوگ ہیں یہاں پر بات کر لیتے ہیں مم آپ کو کہاں جانا ہے کینیڈا کینیڈا جانا ہے پڑھنے کے لیے یس پہلے تو جب چوراسی دن کا ہو گیا تھا کی چوراسی دن سے پہلے نہیں جا سکتے اور انٹرنیشنل ٹریول علاؤ بھی نہیں ہے تو کتنی سمسیہ کھڑی ہو گئی تھی اور اب کتنی رہا کافی زیادہ ان فاکت جانوری ٹوینٹی ٹوینٹی ون سے میرا پروگرام شروع ہو چکا ہے ان سپٹیمبر میں میرا پروگرام اوور ہو جائے گا تو ایسے سمسیہ بہت ہو رہی تھی لیکن آئے تو آپ پاسپورٹ ساتھ لائیں اور ساتھ ہی ساتھ جو لیٹر ہے جو آپ کو ضروری دکھاتا ہے کہ آپ کو پہنچنا ضروری ہے وہ لیٹر آپ کے پاس ہونا چاہیے تب ہی آپ کو یہاں ویکسین لگ پائے گی لیکن سب سے اہم یہ ہے کہ یہ اب آپ کے اٹھائیس دن بھی پورے ہونے چاہیے جو پہلے کیا ایک کرائٹیریہ تھا وہ بھی آپ eligible ہوں اس کے تو ہی آپ یہاں پر ٹیکہ لگوا پائیں گے اور سب سے بڑی شرط یہ ہے کہ جو ٹیکہ آپ لگوا رہے ہیں اس کو لگوانے کے لئے آپ کو اکتیس اگست سے پہلے اگر ویدے جانا ہے تب ہی آپ یہاں پر اپنا ٹیکہ کرن کروا سکتے ہیں اور کووی شیلڈ کا سیکنڈ ڈوز لے سکتے ہیں ویڈیو جنللس سوہاس چند کے ساتھ مہت بکشی نیوز نیشن دلی